السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گیا لیکل لاکھ لاکھ شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی تو آج ہم کر رہے ہیں دوبارہ سے پارٹی کیک ٹوگیدر تکہ پارٹی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم اپس میں ملتے ہیں کھائیں گے پھینگے اور خوب پشاپے لگائیں گے کیونکہ ایک فیملی جو ہے وہ لوگ چاہ رہے ہیں تو اس کے ہم کیونکہ ان سے ملاقات بھی بہت لیٹ ہوئی ہے ہماری ایک ویگر پہلے ہی ہوئی ہے ہماری ان سے ملاقات تو ہم دعوت پہلے نہیں کر سکے پہلے ہم یہاں بھی نہیں تھے پاکستان میں تھے تو اس وجہ سے ان کی دعوت بھی ہو جائے گی الوے دعوت بھی ہو جائے گی اور آپس میں مل بھی لیں گے دیکھیں سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سبحان اللہ جی تو ہم اب قریب ہیں ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم تکے وغیرہ کر لیں گے تو تکے کے ذمہ میں نے لیا میں نے کہا میں مسالہ لگاؤں گی اب اللہ کرے سب کو پسند آجائے کیونکہ مجھے لگتا ہے میں مسالہ اچھو لگاتی ہیں اب دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کسی کو پسند آتے ہیں کی نہیں آتے تو بس اب ہم پہنچنے والے ہیں بلکل رغدان پارک میں جیسی میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ان کا گھر جو ہے بلکل رغدان پارک میں ہیں تو وہیں بھی وہ تکے شکے مرد حضرات کریں گے ہم اندر کے نظام سنبھالیں گے اور گپے لگائیں گے پھر کافی انجوائی کریں گے کیونکہ جب فیملیز ہی کٹھی ہوتی ہیں اور عورتیں ہی کٹھی ہوتی ہیں پھر پتہ ہے کہ باتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جی ہم پہنچ گئے ہیں تو یہ وہ بچی میشی اس کو بڑی ہی خوبصورت مہندی لگانے آتی ہے بہت پیاری اتنی باریک مہندی لگا رہی تھی میں سوچ رہی تھی میرے دیکھنے سے بھی مجھے سر میں درد ہو رہا تھا اتنی باریک باریک لگا رہی تھی تو وہ کہتے ہیں آنٹی میں آپ کو لگاتی ہوں تو وہ مجھے لگا رہی تھی تو بہت ہی خوبصورت مہندی لگا رہی تھی تینکیو میشی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو بہت پیاری مہندی لگائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی باریکی سے اس نے مہندی لگائی اور بہت ٹیلنٹیڈ ہے میں نے اس کے ماما کو کہا آپ اس پہ دہان دیں تو اس کا دماغ بہت چلتا ہے آپ دیکھیں نا کتنی باریکی سے اگر کوئی بچہ اس طرح کر سکتا ہے نا تو میرے خیان میں وہ بہت آسانے سے ہر چیز سکھ لیتا ہے تو اس نے اتنی پیارے مجھے مہندی لگائی کلر بھی بہت زیادہ پیارا آیا ڈیزائن دیکھیں اور ایسے ہی اس کا دماغ چار رہا تھا ہم گپے لگا رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے آپ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں جی تو یہاں پہ ہو گئے سسٹم سیٹ انہوں نے لگا دی ہیں تکے تکے شکے لگا دی ہیں ہم جو پہنچے تو وہاں پہ ایک سرپرائزی یہ تھا کہ وہاں پہ ایک اور فیملی بھی تھی چھوٹی سی بچی بھی تھی جس میں کیا کہتے ہیں پھر اور بھی مزا آیا جتنے زیادہ لوگوں پارٹی بغیرہ میں اتنا زیادہ مزا آتے ہیں جی تو یہ تکے شکے ہیں کلر تو اچھا آ رہا ہے کھانے میں بھی مزے کی لگ رہے تھے مجھے تو اچھے لگ رہے اب دیکھو زردہ بھی تھا میں آ کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گے مجھے زردہ اتنا پسند آیا بہت پسند آیا میں ساتھ لے بھی آئی گھر بھی میں نے کہا میں بعد بھی زردہ کھاؤں گی صرف تکے نہیں تھے ساتھ یہ بھی تھے بچوں کیونکہ بچے بھی بہت زیادہ تھے جنہوں نے یہ کھانے ہیں وہ یہ کھائیں گے تکے کھائیں گے اور بہت سے کفی چیزیں تھی ایک نا محور سا بن گیا ہے بہت باہر تھی بہت زیادہ ٹھانڈ بھی تھی اور ساتھ میں آگ سیکھ بھی رہے تھے مرد حضرات اور ساتھ میں چلیاں بھون رہے تھے اور تکے بند رہے تھے اندر کھانا سارا ہم نے سیٹ کر دیا تھا نظام وغیرہ ہم نے دسترخوان لگا دیا تھا کہ جیسے تکے آئیں گے تو مرد حضرات پہلے کھا لیں گے پھر ساتھ ہی ہم کھائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ تھے بچے مردوں نے اتنی محنت کی تو بچوں نے انہیں کھانے نہیں دینا تھا تو اس لئے بچوں کو میں لے کے دوسرے سائٹ پہ چلی گئے میں نے کہا کہ بچے کو میں سنبھال لیتی ہوں باقی آپ لوگ یہ کر لیں تو وہ سب کرنے لگے یہ تو پھر ساتھ ہی جلدی بن گئے تھی اتنے زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن آگ بنانے میں ٹائم لگتا ہے باقی تو جلدی بن جاتا ہے دیکھیں کتنے یمی لگ رہے ہیں ابھی بھی بہت یمی لگ رہے ہیں میرے موہ میں پانی آ رہا ہے لیکن اگر آپ یہ اکیلے کریں تو اکیلے کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ مزہ تھا پہلے تو مجھے ڈل لگ رہا ہے میں نے کہا میں نے تین مرگیاں کی ہیں اسے کام موج ہیں تو اللہ کا شکر ہے کچھ بھی کم نہیں ہوئے اتنا زیادہ ہو گیا سب نے اتنا ہی چیزیں بھی کیونکہ کافی زیادہ تھی تو یہ کتنے میں پیاس ٹامٹر اور لیسن بھی لگائیں تو بڑی مزہ کی لگتی ہیں اور بہت مزہ آیا پھر وفرکہ ڈشین بھی لگ رہا ہے جتنے اکیلے 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 کھنے آپ کے ساتھ اور تکلے اکیلے 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 موسیقی 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 کر کے رکھ دیا تھا ہم نے کہا جب کھانے لگیں گے تب کیونکہ پھر پانی چھوڑ دیتا ہے پیاز ہے نا اس میں تو یہ بنی ہے چنہ چاٹھا جو کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو اس لیے اس کو ضرور رکھا گیا ہم نے کہا کہ ہمیں بھی اچھے رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے گرین چٹنی ڈال دی تاکہ نہ پھر اس کے اوپر ڈالیں گے یہ ساتھ ٹکو واری چٹنی تیار ہو گئی ہے تاکہ ٹکو کے لیے اب جو ہے موسٹ فیوریٹ ہے زردہ دیکھیں کتنے یمی لگ رہا ہے اور جتنا شکل خوبصورت لگ رہی اتنے زیادہ واقعی یمی بھی تھی زیادہ بہت یمی تھا مزہ آ گیا اچھا جی تو یہ ہے زردہ دیکھیں سب میوے ڈالے ہوئے ہیں گلاب چمن گھری اور بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے دیکھ کا بنا ہوتا ہے ایسے بنا ہوا تھا تو بہت مزے کا بنا ہوا تھا جی تو ساتھ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کیا بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے مٹن کا سالن جو سات مٹر ڈال کے اتنے مزے کا بنا تھا بہت مزے کا بنا ہوا تھا تو آگے میں آپ کو بچوں کے ریویو بھی دکھاؤں گی کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں کھانے کے بارے میں اور ساتھ ہم نے کہا تھا کہ گوش گوش زیادہ ہو جائے تو مزہ نہیں آتا ساتھ ہم بنا لیں گے چنہ پلا تو یہ اور بھی مزے کا لگتا ہے کیونکہ چاول ایسے چیزے وہ کھائے جاتے ہیں روٹی ہی اتنے زیادہ نہیں کھائے جاتی ہیں چاول کے اوپر سالن بھی ڈال ساکتے ہیں دکھے اوپر رکھتے ہیں تو سارے نہ کھائے جاتے ہیں اب دیکھیں بچوں کے ریویو کیا ہے چاول اچھا دیا 계 certainty کیا اچھا لگا ہے چاول اچھا دیا اور اور کیا اچھا لگا ہے اور کچھ نہیں کھایا کھایا جوست جوست مجھے کہا تھا آپ کا نام کیا ہے یہ ہے اشال اشال کو کیا اچھا لگا ہے چاول سالن سالن میں مزید تھا جوش یہی زیادہ مزید تھا چاٹ نہیں کھائی نہیں آج آزان یہ ہے ہمارا کلوتا آزان آزان کو کیا اچھا لگ ہے آزان کو چاول چاول اچھا لگ ہے آزان کو سال نچا لگ ہے ماطرا والا آحا پیپسی کا ماد کچھ ہوں ماد کچھ باگیا دٹکے کی تو بیٹھ کر باند ای میں عاماراو صحیح بتاؤ اور پتھانوں کی تر کی بور رہے ہو چاولان statا اچھا آپ پورا نام بتاؤ محمد عزان cm کونسی کلاس میں پڑتے ہو چوتھی میں چھوٹھی میں چھوٹھی میں چھوٹھو یہ ہے ہماری لاسٹ ون مشی مشی کو کیا چھوٹھا مشی صحیح بتائیں گے مشی میرے لئے بہت کیارا گفت لائی ہے مجھے زردہ اور ٹکا اور پیپسی وغیرہ سارا چاول بہت مزے کا بنا تھا سب چاٹ ادھر کتنے دن رہ گئے ہیں سودیا میں ابھی ہمارے چاہ کے پانچ دن مس کرو گے ہمیں بہت زیادہ ہم بھی بہت زیادہ مس کریں گے اور یہ ہے رات کا ویو اب ہم نکلے ہیں واک پہ بچوں کو ساتھ لے کر آپ یہ رات کا ویو دے سکتے ہیں یہاں پہ بہت تھنڈ ہے آپ نے لائیف آف نمیسا کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں لازمی لکھیں کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں لکھنے بائی بائی